آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیائی طور پر ایک ہیرالوجسٹ ہوں میں کاللج آف فیزیشنز انسرجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے کہ سیکس کی سیفلی کتنی دفعہ ٹائمنگ ہونی چاہیے مطلب یہ کہ دن میں یا ہفتے میں کتنی دفعہ آپ کو بیوی کے پاس جانا چاہیے اور کتنی دفعہ ہیلوی ہے سو لیٹ می ٹیلیو سائنٹیفکلی کوئی بھی آپ کو پرسکرائبڈ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ہفتے میں اتنی دفعہ جانا ہے یا دن میں اتنی دفعہ جانا ہے سو مچ ایز یو کین جتنی دفعہ آپ چاہیں آپ جا سکتے ہیں اور جتنی دفعہ آپ چاہیں سیکس کر سکتے ہیں سیکس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے اور یہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اس پوزیشن میں کرنی ہے کرنا ہے سیکس اور اس پوزیشن میں نہیں کرنا سو ایس فار ایس سائنٹیفک ایویڈنس جہاں تک سائنس کی علوم کا تعلق ہے اس لحاظ سے نہ تو آپ کوئی اس چیز کی ممانعت ہے کہ آپ نے اتنی دفعہ جانا ہے بیوی کے پاس نہ آپ کوئی اس چیز میں ممانعت ہے کہ آپ نے اس پوزیشن میں سیکس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ میاں بیوی کی دونوں کی ملکے مشاورت ہوتی ہے جس سے وہ اپنی سیکشوال ہیلتھ کو یا سیکشوال ریلیشنشپ کو بہتر کر سکتے ہیں ہاں ان پیشنٹس کو میں ضرور ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ نے ان ان دیز میں اپنی بیوی کے پاس زیادہ جانا ہے جو کنسیف کرنے کی کوشش کر رہے ہوتی ہیں فار انسٹنس جب ایک بانچ جوڑا میرے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں سال سے زیادہ ہو گیا ہے ہم دونوں کٹھے رہ رہے ہیں اور ہم مسلسل سیکس بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری اولاد نہیں ہو رہی تو کچھ ٹیسٹ کروانے کے بعد میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس اس تاریخ کو اپنی بیوی کے پاس زیادہ جایا کریں وہ بھی بشرتیہ کہ ان کی ٹیسٹ ان کی مسس کے اور ہزبنڈ کے اگر دونوں ٹھیک ہیں تو آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں ادھوائیس ہمیں پہلے مریض کا یا جو ان کے شوہر ہیں ان کو ہمیں عدویات دے کے تو ان کی منی کی ریپورٹ یا سیمن انیالیسز بہتر کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہم ریکمینڈ کرتے ہیں یاد رکھیں یہ جو ٹائمنگ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے صاحب اولاد ہونے کے لیے اس کا آپ کی ایریکشن سے یہ مردانہ کمزوری سی ہے سیکشل ہیلتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے جب آپ اس کو اور اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ تو خیر بہت سی ایپس آگئی ہیں جس میں آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں خاتون کی اور وہ آپ کو بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ یہ دن ہے جو سیف ہیں فر پرگننسی تو آپ جا سکتے ہیں بٹ جو جنرلی فرمولا ہم لگاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے اگر میسز کے اٹھائیس دن کا سائیکل ہے پہلا منسز پھر اگلا منسز اور اس دوران میں اگر اٹھائیس دن ہیں یعنی اگر یکم کو ان کو منسز شروع ہوئے اور پھر ان کو آگے چل کے اٹھائیس دن کے بعد دوبارہ منسز شروع ہوئے یا اگلا منسز جو ہے ان کا اٹھائیس تاریخ کو شروع ہوا سو یہ مطلب ہے کہ اٹھائیس دن کا ان کا سائیکل ہے سو اٹھائیس میں سے آپ چودہ مائنس کرتے ہیں اور وہ جو دن بنتا ہے اس کے دو دن پہلے اور دو دن بعد میں اور انکلوڈنگ وہ دن وہ بیسٹ ہیں کنسیف کرنے کے لیے یا صاحب اولاد ہونے کے لیے اگر آپ کی مسز کے دن تیس بنتے ہیں تو اسی طرح چودہ مائنس کر کے تو آپ وہ ڈیٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ تو ہے پرانا طریقہ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب بہت سے ایسے جدید طریقے آگئے ہیں جس سے ہم اولیوشن ڈیٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں لہٰذا جو انیشل ٹاپک جس پہ میں نے شروع کیا تھا کہ سیف سیکس جو ہے وہ کن کن ڈیز میں کر سکتے ہیں یا کتنا سیکس کرنا چاہیے یہ بہت سے ایسا ہے کہ آپ بیوی کے پاس نہیں جائیں میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں جن کو بہت سے ہمارے اتائیوں نے اور دیگر حکمانے بھی یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ نے بیوی کے پاس ہفتے میں دو دن دفع سے زیادہ نہیں جانا جو میرا خیال ہے سائنٹیفکلی ایسی کوئی تجویز نہیں دی جو تحقیقات ہیں وہ سائنس میں مسلسل جاری ہیں اور چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور چیزوں کو ہمیں پرکنا بھی پڑتا ہے اس وقت جتنی تحقیقات ہیں اس کے لحاظ سے نہ تو ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے کہ آپ بیوی کے پاس اتنے دن جائیں اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس پوزیشن میں نہ کریں تو آپ بالکل سیکس فریکونٹی کر سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں اور جس طرح چاہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے